میری نئی نئی شادی ہوئی تھی میرے سسرال میں ایک دیور اور شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا میں اکیلی ہی تھی افراد زیادہ نہ تھے اس لیے کام بھی زیادہ نہ ہوتا تھا تھوڑا سا کھانا بنانا ہوتا تھا اور اسی حساب سے گھر کی صفحہ ستھرائی بھی کرنے پڑتی تھی اس لیے میں زیادہ آرام ہی کر دی تھی میرا شوہر کام پر جاتا تو شام گئے ہی لوڑتا تھا جب سے میری شادی ہوئی تھی تب سے ہی میرے شوہر کرویا میرے ساتھ عجیب سا تھا ہماری شادی جب سے ہوئی تھی میرے شوہر نے مجھے ہاتھ تک نہ لگایا تھا میں نے پوچھا تو کہتا مجھے کسی پیر بابا نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ گے تو تم دونوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی اس لیے میں ان کی بات پر خموشی اختیار کر لیتی تھی مجھے اپنے شوہر کی بات پر پورا یقین تھا اگر وہ بول رہے تھے کہ ایسا کچھ ہے تو مجھے ان پر اعتبار کرنا ہی تھا میں نے اس کے بعد ان سے کوئی لفظ نہ کہا تھا اور نہ کچھ پوچھا مگر مجھے یہ بہت عجیب لگتا تھا پر کہتی نہ تھی لیکن جب گھر میں اکیلی ہوتی تو سارا دن یہی سوچتی رہتی تھی جتنا سوچتی تھی اتنا ہی اُلجتی جا رہی تھی کیا میرا شوہر جو کہہ رہا ہے وہ واقعی صحیح تھا یا بعد کچھ اور تھی جب مجھ سے چھپانے کے لیے بہانے بنا رہا تھا کیا اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی چکر چل رہا تھا جو وہ مجھ سے دور رہتا اور مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا تھا میرا اور پیر بابا کا نام لے کر اپنی بات پر پردہ ڈال رہا تھا میں سچ نہیں جانتی تھی اور نہ ہی سچ جانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی مجھے اس بات پر حیرت تھی مگر میں صبر کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارانہ تھا اس لیے چپ ہو گئی تھی میرا ایک دیور بھی تھا جس کے بس نام سے ہی میں واقع تھی آج تک میں نے اسے دیکھا نہ تھا میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ کھیتوں میں ہی رہتا ہے وہیں ایک کمرہ تھا جس میں وہ رہتا ہے سارے لوگ جنہوں نے کھیتوں میں فصل اگائی ہوتی ہے اسی کے دیکھ بال کے لیے کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا ہے کہ کوئی جانور فصل خراب نہ کر دے اس لیے میرا دیور جب تک سیزن چلتا تھا وہاں ہی رہتا تھا میں نے بھی کبھی ان سے ملنے کا نہ کہا تھا مجھے بھی ان سے ملنے کا اتنا شوک نہیں تھا مجھے تو بس اپنے شوہر سے ہی لینا دینا تھا اس لیے میں نے ایک دو بار میں نے باتوں باتوں میں شوہر سے اس عمل کے ختم ہونے کے بارے میں پوچھا اپنا فرض سمجھا لیکن جب میرے شوہر نے خود ہی مجھے کچھ بتانے سے انکار کی اور کہا کہ یہ سب پیٹ بابا کا عمل ہے میں آئی تک اپنے دیور سے انجان تھی کچھ روز پہلے چانک سے ایک انجان شخص ہمارے گھر چلا آیا میں نے اس شخص کو اس گھر میں پہلی بار دیکھا تھا بابی کیسی ہیں آپ اس انجان شخص نے گھر میں داخل ہوتے ہی مجھ سے میرا حال پوچھا تھا میں حال میں بیٹھی اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی اس لیے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھری ہوئی تھی وہ اہستگیر سے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا تھا اس کے پاس آنے پر در کر وہ دو قدم میں پیچھی ہو گئی تھی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں بابی مجھے درتے دیکھ کر اس نے مسکرہ کر کہا تو میں نے جلدی میں نفی میں سر ہلا دیا جس پر وہ شخص ایک بار پھر سے ہنس دیا وہ میرے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا لگتا ہے آپ کے شوہر نے میرا تعرف نہیں کروا میں آپ کا دیور ہوں اس نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ کر کہا تھا اس کے بتانے پر میں ڈر کر کچھ میرا ڈر کچھ کام ہو گیا تھا میں جانتی تھی واقعی میرا ایک دیور ہے اسی لیے اب میں مطمن ہو گئی تھی اب وہ روزانہ گر آنے لگا تھا میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کے چہرے کا رنگ زرد پر گیا تھا مجھے حیرت تو ہی تھی میرے شوہر کے چہرے کا رنگ کیوں بدلا تھا میں نے تو اس کے بھائی کا ہی بتایا تھا اس کے خموش ہونے پر میں نے بھی اس کے مطلق کوئی بات نہ کی تھی مجھے اپنے شوہر کی خموشی کھٹک رہی تھی مگر پھر میں خود بھی چپ تھی جانتی تھی اگر پوچھ بھی لیا تو اسے کون سا بتا دینا ہے میرا شوہر جب کام پر چلا جاتا تو دیور گھر آ جاتا جب وہ گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں دھیر سارے گنے ہوتے تھے اب میرا اور بھی ڈر کم ہو گیا تھا آہستہ آہستہ اب میری ساری جھجک کم ہوتی جا رہی تھی زیادہ فرید تو نہیں ہوئی تھی مگر اب پہلے جیسے میں نے ڈرنا چھوڑ دیا تھا کچھ ہی دنوں میں اس سے گھل مل گئی تھی میں بہت میرا دووے دیور بہت اچھا اور عزت کرنے والا تھا میرا دیور جب بھی گھر آتا تو اس کے ہاتھ میں گنے ہوتے تھے خاص کر دوپہر ہوتے ہی دیور گنے لے کر گھر آتا اور کہتا بھابی بہت ہی رس والے ہیں چوس کر کھائیں میں میں کبھی اتنے شوک سے پہلے کبھی گنے نہ کھائی تھی مگر اب اپنے دیور کے کہنے پر میں انکار نہ کرتی اور فور ہی اس کے پاس بیٹھ کر گنے کھانے لگتی وہ خود مجھے گنے چھیل کر دیتا اور میں اس کے سامنے بیٹھ کر چوستی اور مسکرا کر مجھ دیکھتا رہتا لیکن وہ خود کبھی نہ کھاتا میں اسے ہزار بار کہتی تھی کہ دیور جی آپ بھی لے لو اچھا ہے اور بہت میٹھا بھی مگر وہ میرے کہنے پر بھی کبھی نہ لیتا تھا اور زیادہ تر زیادہ تر وہ یہی کیا تھا تک میں ابھی کھیتوں میں کھا کر آیا ہوں یہ سب آپ کے لیے لیا ہوں بس آپ ہی کھائیں میں نے اس کے بات پر سرحالہ دیا تھا اور گنہ کھانے لگی مجھے یہ بات عجیب تو لگتی تھی کہ جب میرا شوہر گھر پر ہوتا تو میرا دیور نہ آتا تھا مگر جیسے ہی میرا شوہر کام پر چلا جاتا تو دیور گھر آتا پھر سوچا شاید یہ اتفاق ہو کہ دونوں بھئی الگ الگ وقت میں گھر آتے ہوں یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے آپس میں نہ بنتی تھی الگ الگ وقت پر آتے جاتے تھے میں نے ایک بات اور نوٹ کی تھی کہ جب کبھی دونوں ہاتھ ساتھی طور پر اکٹھے ہو جاتے تو شوہر میرے دیور کی جانب دیکھتا تک نہ سر جکا کر اس کے پاس سے گزر جاتا تھا میرے شوہر کے یون سر جکا کر گزرنے پر میرے دیور کی چہرے پر ایک پر سرار سے مسکراہت ابر آتی تھی مکر میرے شوہر کے چہرے کا رنگ پیرا پڑ جاتا تھا جانے ان دونوں کے درمیان کون سے کھچری پک رہی تھی ایک اور عجیب بات تھی کہ جب میں گھنہ چوس کر تھوڑی دیر سو جاتی تو شام کو میرے شوہر گھر آ کر سب گھنے کا جب گھنے کا کھڑا دیکھتا تو میرے قدموں میں بیٹھ کر رون لے گا میں بہت پوچھتی کہ وہ مجھے اپنے رونے کی وجہ نہ بتاتا تھا کیا ہوا آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے تھے رات کے دوسرے پہر میری آنکھ کھولی تو میں نے دیکھا شوہر میرے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا میری تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب آ گئی میں جانتی تھی کہ شوہر کا رتبہ کیا ہے اس لیے ان کا میرے قدموں میں بیٹھنا مجھے دہلاسا گیا تھا مجھے ڈر تھا ان کے اس عمل سے اللہ مجھ سے نراز نہ ہو جائے میں نے آنکھیں کھول کر جلدی سے اپنے پاؤں اس سے دور کی اور گبر آ کر اس رونے کی وجہ پوچھی تھی مگر ہمیشہ کی طرح انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا تھا اس لیے پہلے کہ میں ایک بار پھر سے پوچھتی وہ اٹھ کر کمرے سے ہی باہر نکل گئے میں ان کو کمرے سے باہر جاتے ہوئے دیکھتی رہی تھی اب تو یہ سب ان کا معمول ہی بن چکا تھا رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اگلی صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے ہی کھولی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیسے کیا کروں کیسے اپنے شہر کے دل کی بات کا پتہ لگا آخر ان کے رونے کی وجہ سے کیا ہو سکتی تھی میں نے بہت کوشش کی تھی اپنے شہر سے سچ اگلوانے کی مگر وہ بولتے ہی نہ تھے میں نے بھی تھک کھا کر ان سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا میرا دیور بھی بقائدگی سے گنے لے کر آتا تھا اور زد کر کے مجھے کھلاتا میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتا تھا لیکن پتہ نہیں ان میں ایسا کیا تھا کہ گنہ کھانے کے بعد مجھے نیند آ جاتی تھی اور میں کچھ دیر کے لیے سو جاتی تھی اس کے ہاف مجھے خود کی کوئی ہوش نہ تھی میں کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے جسم میں عجیب سا درد رہنے لگا تھا میرا کسی بھی کام کو دل نہ کرتا تھا جب بھی کوئی کام کرنے کے لیوٹتی تو مطری اور چکرانا شروع ہو جاتے تھے میں پہلے ہی عجیب قسم کی الڈنوں میں الڈی ہوئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے میں کسی سے کوئی بات بھی نہ کر پاتی تھی اپنے میکے جانے کا وقت ہی نہ تھا محلے میں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں دب کے بیٹھے رہتی تھی تو میں کسی اپنے دکھ سناتی سبر شکر کر کے اپنے زندگی گزار رہی تھی شادی کو بھی مہینہ ہی ہوا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کافی وقت گزر گیا ہے جس طرح میرا دھیان جا رہا تھا ایسا سوچ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی تھی نہیں نہیں میرا شہر میرے بارے میں کیا سوچے گا میں نے خود کے خیال کو ہی جٹلایا تھا میرے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جو میرا جسم اتنا درد کر رہا ہے میں نے خود سے ہی یہ سوال کیا کہیں یہ دونوں بھائی مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہے تھے میرا شہر میرے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے اسے کیا ملے گا یہ سب کر کے اس نے تو خود مجھے سچ بتایا تھا کہ وہ کیوں مجھ سے دور رہتا ہے اگر اس نے پہلے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا تو اب کیوں کرتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اب دوسرا شک اپنے دیور پر تھا